ٹیپو سلطان نومبر سترہ سو پچاس کو سلطان حیدر علی کے گھر پیدا ہوئے طاقت، حمد، شجاعت، بہادری، دلیری اور استقامت ٹیپو سلطان کو ورسے میں ملی تھی یہی وجہ تھی کہ ٹیپو سلطان نے برطانوی سامراج کی خلاف بھرپور مزہمت کی اور برسگیر کو غیر ملکی تسلح سے ازاد کرانے کے لئے سنجیدہ اور عمل اقدمات کیے اس سے قابل بھی سلطان حیدر علی اور ٹیپو سلطان نے جنوبی ہند میں طاقت کے زور پر انگریزوں کو برسگیر پر قبضہ کرنے سے روکا اور کئی بار انگریز فواج کو شکست فاش دی ٹیپو سلطان نے سماجی اور معاشرتی برائیوں کے خاتمے کے لئے گران قدر خدمات سر انجام دیں جیسے عورتوں کی خرید و فروغ فضول خرچی اور کرپشن جیسی برائیوں کے خاتمے کے لئے دن رات ایک کیا اور اپنی فوج کو مستحکم کرنے کے لئے ہتھیار سازی کی سنت کو فروغ دیا اور کئی ہتھیار بھی بنائے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ٹیپو سلطان ہی ہے جنہوں نے پہلا میزائل بنایا اور خبر رسانی کے لئے اخبار کا اجرہ بھی کیا اور بہت سی ایسی صلاحات نافذ العمل کی جس کی بدولت دشمنوں پر سلطان کا راب و دب دبا اور بڑھ گیا برسگیر پر حکمرانی کے لئے انگریزوں نے سر توڑ کوششیں کی اور محسور کی پہلے تین جنگیں ٹیپو سلطان اور ایسٹ انڈیا کمپنی اور اس کے اتحادیوں میں میراتا سلطنت اور نظام حیدر آباد کے معبین ہوئی ان تینوں جنگوں میں ٹیپو سلطان نے دشمنوں کو ناکوں چنے چبوا ہے ان تینوں جنگوں میں دشمنوں کو یہ احساس ہو گیا کہ ٹیپو سلطان کا قوت کے زور پر مقابلہ کرنا ناممکن ہے اس لئے کوئی ایسی ترقیب سوچی جائے کہ دست بدست لڑائی کے بغیر ہی اسے کمزور کیا جا سکے اسی تطویر کے تحت انگریزوں نے ٹیپو سلطان کے قریب ساتھوں کو دباؤں میں دے کر کہا کہ وہ ان کا ساتھ دیں اور درائیا کہ اب ٹیپو سلطان کی حکمرانی ختم ہونے والی ہے پھر تمہیں ہم سے کون بچائے گا انگریزوں کے دباؤں میں آ کر میر صادق اور میر جعفر اور دیگر ساتھی ٹیپو سلطان سے غداری کرنے پر آمادہ ہو گئے جبکہ دوسری جانب انگریز ٹیپو سلطان پر دباؤں دا رہے تھے کہ وہ ان کی ماتحیتی قبول کر لیں اور انگریزی فوج کی تیناتی کا حکم دے دیں اس کے بدلے میں ٹیپو سلطان کا مقام برقرار جبکہ ریاست کے اہم اختیارات انگریزوں کے ہاتھ رہیں گے مگر ٹیپو سلطان کی غیرت نے یہ گوارہ نہ کیا اور انگریزوں کے آگے کٹنے ٹیکنے سے انکار کر دیا اس انکار نے انگریز دشمنوں کو سیخ پا کر دیا اور وہ جنگ کرنے پر آمادہ ہو گئے سرنگا پٹم کے آخری مارکی کے دوران میر صادق میر جعفر اور ان کے ساتھیوں نے انگریزوں کو قلعہ کا نقشہ فرہم کر دیا جس کی وجہ سے انہیں قلعہ کی دوار توڑنا آسان ہو گیا اور دوپہر کے جب فوجی کھانا کھانے گئے تو انہوں نے اس وقت انگریزوں کو قلعہ میں داخل کر دیا پھر وہ ٹیپو سلطان کے پاس آئے اور کہا کہ دشمن انہیں قلعہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور بچاؤں کی کوئی صورت نظر نہیں آتی آلی جا آپ ایسا کریں کہ خفیہ اور چور دروازے سے نکل جائیں تو دوستو اس موقع پر ٹیپو سلطان نے وہ تاریخی جملہ ادا کیا جو آج بھی بہادری اور شجاعت کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی کیدر کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے انہوں نے انگریزوں کی غلامی قبول کرنے کی وجہ شہادت کو ترجیح دی